السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دل کے خریدار آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شایخ سجاد حسین رضوی ایک بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو اچھی بات کہے گا اس کو چار سو دینار سونے کے سکے دیے جائیں گے ایک دن بادشاہ ریایہ کی دیکھ بھال کرنے نکلا اس نے دیکھا کہ ایک نوے سال کی بوڑی عورت زیتون کے پودے لگا رہی ہے بادشاہ نے کہا کہ تم پانچ دس سال میں مر جاؤ گی اور یہ درخت بیس سال کے بعد پھل دیں گے تو اتنی مشقت کرنے کا کیا فائدہ بوڑی عورت نے جوابا کہا کہ جو ہم نے پھل کھائے وہ ہمارے بھرونے لگائے تھے اور اب ہم لگا رہے ہیں تاکہ ہماری اولاد کھائے بادشاہ کو اس بوڑی عورت کی بات سمجھ آئی اور حکم دیا اس کو چار سو دینار دیے جائیں جب بری عورت کو دینار دیے گئے وہ مسکرانے لگی بادشاہ نے پوچھا کیوں مسکرا رہی ہو بری عورت نے کہا کہ زیتون کے درختوں نے بیس سال بعد پھل دینا تھا جبکہ مجھے میرا پھل ابھی مل گیا بادشاہ کو اس کی یہ بات بھی اچھی لگی اور حکم جاری کیا اس کو مزید چار سو دینار دیے جائیں جب اس عورت کو مزید چار سو دینار دیے گئے تو وہ پھر مسکرانے لگی بادشاہ نے پوچھا کہ اب کیوں مسکرا رہی ہو بری عورت نے کہا کہ زیتون کا درخت پورے سال میں صرف ایک بار پھل دیتا ہے جبکہ میرے درخت نے دو بار پھل دے دیئے ہیں بادشاہ نے پھر حکم دیا اس کو مزید چار سو دینار دیے جائیں یہ حکم دیتے ہی بادشاہ تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا وزیر نے کہا کہ حضور آپ جلدی سے کیوں نکل آئے بادشاہ نے کہا کہ اگر میں مزید اس عورت کے پاس رہتا تو میرا سارا خزانہ خالی ہو جاتا مگر عورت کی حکمت بری باتیں ختم نہ ہوتی اچھی بات دل محل لیتی ہے نرم رویہ دشمن کو دوست بنا دیتا ہے حکمت برا جملہ بادشاہوں کو بھی قریب لے آتا ہے اچھی بات دنیا میں دوست بڑھاتی ہے اور دشمن کم کرتی ہے اور آخرت میں تو اس کے کسرت سے ثواب ہے ہی ہے آپ مال و دولت سے سامان خرید سکتے ہیں مگر دل کی خریداری صرف اچھی بات سے ہو سکتی ہے لہٰذا دل کے خریدار بنے مال کے طلبگار نہیں موسیقی